دونوں ہاتھ اوپر کریئے مٹھی بند کریئے پوری طاقت کے ساتھ سنکل کر کے بولیئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی نریندر موڈی نریندر موڈی جے پی نڈا جے پی نڈا بانڈی سنجے بھارتی جنت پارٹی جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار یہ سبھاکو وچے سنانام تیلانگنا نام مننا یمول لہاکو اککا چلل لہاکو آندری کینا نماز کارولو ایندو پویترہ سثل مانا یادگیری گھٹٹ شری لکشمی نرسیمہ سوامی سنن دکی وچے نینڈکو نککو ایندو سنتوشنم گا ونڈی رینڈو رینڈو ویداتھلا پرجا سنگرام یاترام مگنچو کونی مڈو پجا سنگرام یاترام مڈولو پیدو تننا مناط تیلانگنا مڈو وید وانڈی سنجے کی نام ابھیرندنو مریعا شباچی شلو مریعا موڈی گارو شباچی شلو مریعا نڈا گارو شباچی شلو آج کی سبا میں منج پر اپسطے بارتی جنتا پارٹی تیلانگنا پردیش کے پریوار کے مکیا اس راشت کے ادھیاکش آدھرنیے شریف سنجے بانڈی جے منج پر آسین بارتی جنتا پارٹی کی راشتی اپ اپا دیکش آدھرنیے اکہ ڈی کے عرونہ جی منج پر اپسطے بارتی جنتا پارٹی کے کمل کے نشان پر چن کر آئے میرے سارے سانسد سانسد ساتھی سبھی ودایق بندو بہنے منج پر اپسطے بارتی جنتا پارٹی کے سبھی دائتوان جمبے دار کارکرطہ بندو بہنوں منج پر بیٹھے سارے ویشیسٹ جنتا پارٹی پارٹی پیوار میں ساملت ہوئے سارے ویشیسٹ جن اور آج اس ویشال سنکھیا میں منج پہ منج کے سامنے اپسطے موسم کی ویپریت اور اس آتتائی سرکار کے آتنک کو مٹانے کے لیے اپنی دونوں بجائیں اٹھا کر کے سنکل کرنے والے سارے بارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتا ہوں میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کا عبیرن دن کرنا چاہتا ہوں مدرو یادگیری گھٹا کا یہ لکشم سوامی مندر اس کے درشن کا یہ پویت راو سر میرے جیون کا تینت مہت پرن دن اور ساتھ ہی ساتھ بھگوان نرس ما سوامی کا آش رواد لے کر کے بانڈ سنجے جی کی میتر تمہیں ہو رہے اس لو ابھیان اس لو سنگرام یادرہ کے تیسرے پڑاؤ کے پہلے دن مجھے آپ سب کے بیچ میں آ کر ہار دیکھ پرسند کا انوبہ ہو رہا ہے مدرو جس سفل تھا کے ساتھ میں بانڈ سنجے جی کے نیتر تمہیں بارتی ایجنت پارٹی کے کارے اس کے لئے اب بانڈ سنجے جی کو بدای دیتے ہوئے آپ سب پارٹی جنت پارٹی کے کارے کرتا ہوں کا اب انندن کرنا چاہتا ہوں پرجاز سنگرام یادرہ جس طرح سے تیلانگ نا کی جنت کے بیچ میں اسے لوگ کا پریتہ ملی ہے آپ سب کارے کرتا ہوں کے پرشارت اور پریشم کے چلتے جس طرح پرجاز لوگ سنگرام یادرہ کو تیلانگ نا کی جنتہ نے آشروات دیا ہے ایک سنیرہ بھوش بارتی جنتہ پارٹی کے لئے اور ایک سنکل کی آہٹ مجھے آج اس سے سنائی دیتی ہے آج جب اس تیسرے پڑھاؤ پر میں آپ سب لوگوں کے اتصہ آپ لوگوں کی ارجہ اور اشما کو محسوس کر رہا ہوں تا مجھے کبھی پیوش مشرہ کی وہ پنگتیاں یاد آتی ہے کہ آرمب پرچند بولے مستقوں کے جھنڈ آج جنگ کی گھڑی میں تو آرد یہ جنگ جو سامنے دو آزار تیس میں ہونے والی ہے وہ جنگ کی لے کر آپ لوگوں کا سنکل پر آپ لوگوں کا یہ اتصہ میں راجستان سے آتا ہوں اور ہمارا چناؤ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے مجھے بھی کہیں کہیں آج پریڑنا دے کر جانے والا ہے سنجے جی آج سنگرام یاترہ کا لوگ سنگرام یاترہ کا تیسرا چڑھ شروع کرنے والے میں ان کو اس کی سفلتہ کے لئے بہت ساری شب کام نائے دیتا ہوں اور آج میں آپ سب کے بیچ میں مانی پردان منتری نریندر موڈی جی کی طرف سے پریجا سنگرام اس لوگ سنگرام یاترہ کے لئے آپ سب کو شب کام نائے دینے کے لئے آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں ساتھیوں تیلانگ راج کا گھٹن کوئی سامان یہ گھٹنا نہیں اس دیش میں آجازی کے سمیں جو ایک سا سال لمبا سنگرام آجازی کے لئے لڑا گیا تھا ہجاروں لاکھوں لوگوں نے نام انام قربانی دی لاکھوں لوگوں نے اپنے آپ کو ہستے ہستے فانسی کے فندے پر جھولنا سویکار کیا لاکھوں لوگوں نے انگریجوں کی یاطناؤں کو سہن کیا برف کی شلاؤں پر سو کر کے بھی آجازی کے پروانوں نے اس دیش کو انگریجوں کی بیڑیوں سے مقت کرانے کے لئے سنگرام کیا ٹھیک اسی طرح سے تیلانگنا کی جنتوں نے بھی ایک سنکل کے ساتھ میں ورشوں تک دشکوں تک سنگرش کیا انہیک لوگوں نے بلیدان کیا انہیک لوگوں نے یاطنہ ایسے انہیک لوگوں نے جیل کے سیکھ چو میں جا کر کے اپنی جوانی کو سمر پت کرنا قربات جو ہے سویکار کیا اور اس کے بعد تیلانگنا راجے کی ستھاپنا ہوئے اتحاس بنا دیش میں اتحاس بنا دیش کا بھوگول بدلا تیلانگنا ایک نئے راجے کے روپ میں آیا لیکن میرے من میں ایک سوال اٹھتا ہے جس طرح سے دیش کی آجادی کے پیچھتر سال بعد آج جب ہم پیچھتر سال کا پورا کرنے کی کگار پر کھڑے نریندر موڈی جی کہ نیتر تمہیں آج پورا دیش ہی سور دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے دیش کے ایک سو پیتیس کروڑ لوگوں کے من میں ایک سوال ہے کہ دیش کی آجادی کی لڑائی میں لاکھوں لوگوں نے جو قربانی دی تھی کیا ان کے سپنوں کا بھارت بن پایا کہا کمی رہ گئی پتھ پنس سال تک اس دیش پہ جن لوگوں نے راج کیا جن لوگوں نے کیول پریوار اور اپنی کرسی پہ بیٹے رہنے کے پرات مکتہ دے کر کے کرسی سپنے کو لے کر آجادی کے برمانے لڑ رہے تھے وہ سپنا کہیں پیچھے چھوٹ گیا آٹھ سال میں نرندر موڈی جی کے نیترتوں میں اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے دیش کی سرکار آگے بڑھ رہے اور بھارنے پردان منطری جیرے ہم سب کو آوان کیا ہے موڈی پردان منطری جیرے ہم سب سے اپ اکشا کی ہے کہ دیش کو 135 کروڑ لوگوں کو اس افسر پر اس بات کا آقل ان کرنا چاہیے اس بات کا لیکھا جو کا کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کچھ چیزوں میں چھوک گئے ہیں اور آنے والے پتیس سالوں میں اس کو کس طرح سے پرابط کر سکتے ہیں اس دشا میں ہم کو بیچار کرنے کی آوش شک ہے ٹھیک اسی طرح سے لگاتا اور دشکوں تک چلے اندولان اور یاتنوں کے اس دور کے بعد میں تیلانگنا سوطن تروا تیلانگنا ایک نئے راجی کے روپ میں آس سے تمہیں آیا لیکن آج میں اس منج سے کھڑے ہو کر کہ آپ سب سے پوچھ نا چاہتا ہوں کہ جس لکش کو لے کر تیلانگنا کو الگ کرانے کے لیے ایک الگ راج بنانے کے لیے آپ سب لوگوں نے سنگرش کیا تھا دشکوں تک سنگرش کیا تھا آپ کے پہلی پی دی کیا آج اس طرح کی اتیوازی سرکار اس ارائی جاکتر کے ماحول پولیس کے دروپیوگ ہر قدم پر برست اچار اپنے پریوار کے کیول کلیان کے لیے کام کرنے والی سرکار اس تیلانگنا راج میں آئے گی اس کے لیے کیا ہم نے تیلانگنا کو الگ راج بنانے کا یہ لڑائی لڑی تھی اور اگر آپ کا سپنا سچ نہیں ہوا ہے تو جیسے مانند مہدی جی نے مانی پردان منتری جی نے آوان کیا ہے جی مانی پردان منتری جی نے ہم سب دیش واسیوں کو ایک آواز دیئے کہ ہم سب کو آقلن کر کے اگلے پچیس سال میں آنے والے سمی میں دیش کو کس مقام تک پہنچ آنا اس کے لئے کام کرنے کی آواز شکتہ ہے ویسے آج تیلانگ نا کے ہر ایک جوان کو ہر ایک یوہ کو ہر ایک یوتی کو ہر ایک آدمی کو تیلانگ نا کو علاق راج بنانے کے سنکل کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے ان لوگوں کی بھاون جن لوگوں نے بلیدان کیا ان کو پشپان جلی اور شد دن جلی دینے کے لئے ہم سب کو سنکل کرنے کی آواز شکتہ ہے کہ ہم تیلانگ نا کی اس آتتہ یا راج سرکار کو اکار کر کے پھیک دیں گے میں تیاریں وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کریں مٹھی بند کریں اور پوری طاقت کے ساتھ میں بولیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مطر کچھ لوگ آج سبتہ کے کرسی پر بیٹھ کر کے